موسیقی چل رہے ہیں یا اس سے ہٹ کے ہمارے جو اصول ہیں وہ آج تبدیل ہو چکے ہیں اور ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمان کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں اور اتحاد کا مطلب کیا کیا یہ اتحاد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے یہ اتحاد کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ تنظیم سازی جتنی سیاسی اور سماجی تنظیمیں ہیں ان کے اندر جو تنظیم سازی کا بنیادی دانچہ ہے خاص طور پر اس کے اوپر آج ہم بات کریں کہ تنظیم سازی کا کیا مطلب ہے اور تنظیم سازی کس طرح ہونی چاہیے اور تنظیم سازی کے اوپر جب ایک رکن اس پر اختلاف رائے کا حق اختیار رکھتا ہے وہ جب بات کرتا ہے تو اس کو تنظیم سازی کی بنیادی رکنیت سے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی انتشار ہے خاص طور پر جو اداروں کے درمیان ہمارے آنگی موجود نہیں ہیں اور آج ہم بات کریں گے ہماری جو جنرلسٹ ہے خاص طور پر جو ہماری یہ تنظی میں ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے معاشرے کے اندر ہم کس طرح بہتری لے کے آ سکتے ہیں معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور لوگوں کا جو اخلاق ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں اور جو سیاسی پرورش ہے وہ کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں اور اس کی جو بنیادی دانچے میں خاص طور پر تعلیم اور تربیت کا کردار ہے اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ پچھلے آر دس سال سے پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو اخلاق اور اقدار سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے جو سیاسی رہنماء ہیں خاص طور پر جو سیاسی رہنماء ہیں ان کو کس حد تک ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور آپ نے سیاسی جو کارکن ہیں ان کو کس طرح تربیت ان کی کرنی چاہیے آج اسی موضوع پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ملک آمد حسین دیر صاحب جن کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے اور انفارمیشن سیکٹری ہیں خاص طور پر اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا سٹوڈیو میں تارک علی ورک صاحب جنرل سیکٹری ہے راول پنڈی اسلام آباد جنرلسٹ کے محمد آزم گل صاحب سیکٹری انفارمیشن ہے پریس اسوسییشن سپریم کورٹ سب سے پہلے ملک صاحب آپ سے بات ہوگی سر یہ جو قید آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایمان اتحاد تنظیم آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ایمان اتحاد اور تنظیم ایمان کا مطلب سر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابود و یا کنستین یا دین السیرات المستقیم پہلی بات یہ ہے کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے میرا تعلق کسی پارٹی سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنے اداروں کے اوپر کسی قسم کی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے دشمن خوش ہوں اور دوسری آپ نے قائد آزم کی بات کی قائد آزم نے جو ہماری ایمان اتحاد اور تنظیم کا جو ہمیں سبق دیا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم بلک کے ساتھ سنسیر ہونا ہمارا سب سے پہلے فرض ہے اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل ایک بیان چلا ہے جس میں ایک پارٹی کے جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر دہشت گردی اگر جس طرح ابھی ایک واقعہ ہوا ہے تو اس میں اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں خودکش بمبار بن جاتا اگر ایک وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے کہ میں خودکش بمبار بن جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ایسے وزیر اعظم اگر پاکستان کو ملتے ہیں یا مستقبل میں ملتے ہیں تو شاید یہ ملک پھر اس کی تباہی جو ہے نا وہ لکھ دی گئی ہے اور جہاں تک میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی فرد ہو وہ اداروں پہ بات نہ کرے کیونکہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ہماری عزت ہماری سیکیورٹی کے زامن ہے قطع کامی کی معذرت جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب کے حوالے سے سر ہم جو بنیادی ہمارا ڈانچہ ہے جو سیاسی ڈانچہ ہے ہم اس کو اتنا مضبوط کیوں نہیں بناتے کہ جہاں پہ ایک عام آدمی عام رکن جو ہے نا وہ اس کے اندر شمولیت اختیار کر سکے اور انویسٹر اور بزنسمن کیوں ہم شامل کرتے ہیں سر دیکھیں عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم انصاف دیں گے ہم اصلاحات لے کے آئیں گے ایڈوکیشن میں ہم پالیسیز جو ہیں وہ چینج کریں گے بیروکریسی کا سسٹم کیک کریں گے تو ان کی باتوں کو سن کے پوری قوم ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ہم بھی یہ سمجھے کہ یہ ہمارے سروائیور آ گئے ہیں اور ہم انہیں ارتبال کہا کرتے تھے لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ جب وقت آیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو اسمبلی کا پہلا سیشن ہوا تو اس میں یہ میں نے خود سیچ کھڑے ہو کے میں نے کہا میں نے کہا عمران خان صاحب اگر آپ اپوزیشن کو شروع ہو گئے گالیاں دینے اور اپوزیشن ہمارے خلاف شروع ہو گئے تو ہم غریب کو ڈیلیور کیا کریں گے پورے چار سال انہوں نے اپوزیشن کو گالیاں دیں اور اپوزیشن کے خلاف چلتے رہے اور اپوزیشن ان کو گالیاں دیتی رہی اور ہم غریب کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے کوئی پولیسیز نہیں بنائیں کوئی اصلاحات نہیں کیے ایڈوکیشن پہ نہیں ہوئی پولس پہ اصلاحات نہیں ہوئی ہیلتھ پہ اصلاحات نہیں ہوئی جو ہم نے وعدے کیے تھے ہم کوئی بھی پورے نہیں کر سکے تو اس لیے یہ ہماری بدنصیبی ہے ہم جو نعرے لگاتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں جی تارک علی ورک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی ڈانچ ہے خاص طور پر جو آپ نے بات کی ایمان کے حوالے سے ایمان اتحاد اور تنظیم یہ قید عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا تو اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی ڈانچ ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے بہت شکریہ جی دیکھیں جیسے وہ ایمینے صاحب بات کر رہے تھے صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کسی میں بھی کوئی بھی کسی جگہ پر جو قید عظم نے فرمایا اس پر کوئی بھی پارٹی عمل نہیں کر رہی نہ اتحاد پہ نہ ایمان پہ نہ تنظیم پہ کسی جگہ پہ کوئی عمل اس طرح سے نہیں ہو رہا اگر ہو رہا ہوتا تو ملک آج بہتری کی طرف جاتا ملک آج ترقی کر رہا ہوتا لیکن صورتحال یہ ہے کہ پورا پاکستان میں سیاسی جماعت میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں اور ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کم از کم میں اس طرح کا بیان دوں تاکہ دوسری جو پارٹی ہے نا وہ عوام اس کو سمجھے کہ یہ غلط تھے گزشتہ حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی وہ ایک نعرہ لے کر آئی تھی کہ وہ کرکشن کا خاتمہ کریں گے وہ احساب کریں گے وہ عوام کو روزگار دیں گے وہ عوام کو انصاف دیں گے اور گر دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ پورے ساڑھے تین سال جو حکومت نے کیا صرف بلکل اپنے سیاسی جو ان کے مخالف تھے ان کو گالیاں دینے کے علاوہ ان کو چور اور ڈاکو کہنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا جو وعدے کی عوام سے انہوں نے پورے نہیں کیے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اٹھا دیا گیا ہم تو کام کر رہے تھے ہم تو ملک کو بطری کی طرف لے کر جا رہے تھے بھائی آپ نے ساڑھے تین چار سال کیا کیا کچھ بتا دیں کہ آپ نے چلیں آپ نے کروڑ نوکریاں دینی تھی تو کیا آپ نے پچاس لکھ دے دی آپ نے پچاس لکھ گھر دینے تھے کیا آپ نے پچیس لکھ گھر دے دی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے عوام کو صرف بیوکوف بنایا میرا سوال جو تھا ان کو نیچہ دکھانے کے لیے ہی بات کی ملک کے لیے کچھ نہیں کیا اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اس جماعت نے وہ کلچر پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم اخلاقی لحاظ سے بھی گر چکے ہیں ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ کسی کو جو ہے نا وہ بلکل معاف نہیں کرتی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں ٹویٹر پہ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے نوجوان جو بچے ہیں وہ جناب بڑھو بڑھوں کو جو ہے نا اس طرح کی غلیز گالیاں دیتے ہیں خواتین کا احترام نہیں رہا اور جو ہمارے قائدین ہیں وہ خواتین بڑھوں کے ہر قسم کی جو وہ اخلاقی اقداد تھی ان کا ہمارا جو ہے نا وہ ان لوگوں نے ختمہ کر دیا ہے اور ہماری سیاست جو تھی وہ اگر یہ مل کے چلتے ملک بہتر ہوتا معاشی ترقی ہوتی حالانکہ جب پی ٹی اے کی حکومت آئی تو اپوزیشن نے ان کو کہا کہ آئیں مل کے جو مساکے محشت کرتے ہیں وہ لوگ کو بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں لیکن خان صاحب نے بالکل اس پر نظر نہیں رکھی ان کی بات نہیں سنی اور آج ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے ہمارے جو پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تارک صاحب آپ بلکل بجاہ فرما تارک صاحب بجاہ فرما رہے ہیں لیکن تارک صاحب میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو سیاسی ڈاچہ ہے خاص طور پر اس کے اندر یہ بزنس مین اور انویسٹر کے علاوہ کیوں نہیں وہ جماعت چل سکتی پارٹی کیا اخلاق کیا ہیں کس طرح بہتر کیا جا سکتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو بھی بندہ ہو جائی ہے جو خرچہ کر سکتا ہے جو ان کو پارٹی کے لیے فنڈ دے سکتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ طریق انصاف آئی تھی کہ جی یہ دوسریوں پارٹیوں سے ہٹ کے کام کرے گی تو وہ کون سے لوگ لے کے ہے وہ بھی وہی لے کے ہے جن کے بارے میں دوسری سیاسی جماعتیں کہتی کہ ان کے پاس ایٹی ایم مشینیں ہیں اور وہ وہی لوگ ان کے پاس اختیارات تھے وہی فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ سیاست میں اگر کوئی بندہ میند کرے کام کرے تو ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ان پارٹیوں میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی بات نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی بات کرتا ہے جو اس کا ضمیر اسے اجازت دیتا ہے اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے تو اسے کہا جاتا کہ آپ نے پارٹی کی پالیسی ملک سبھے رکھا لائن سے ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اور پارٹی پالیسی کی وجہ سے اس کو جو ہے نا پارٹی نکال دیا جاتا ہے آپ دیکھ لیں پچھلے جنہوں پی ٹی آئی کے رینما فیصل وارڈا نے جو بات کی عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے اس نے بات کیا کہ بہت ساری ایسی باتیں اس نے کی جو پی ٹی آئی کو اچھی نہ لگی انہوں نے فوری طور پر ان کو پارٹی سے نکال دیا میں وہی آپ سے آز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیادی رکنیت ان کی محتل کا دی جاتی ہے جب وہ رائے کا اختلاف تو ہر کو ہر عام آدمی کو جو پارٹی کے اندر خاص طور پر جتنے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ تنظیم سازی جو ہوتی ہے وہ لوگوں سے مل کے ہوتی ہے تو جب اختلاف رائے وہاں پہ آتی ہے تو وہ وہاں پہ ان کی بنیادی رکنیت جو ہے نا وہ ختم کر دی جاتی ہے یہ جو روئیے ہیں اس میں تبدیلی کب آئے گی ہمارے دیکھیں جی روئیے تبدیل تب ہوں گے جب آپ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی اگر ان لوگوں کو یہ فکر ہوگا کہ ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے ملک کے معاشی حالات ٹھیک کرنا ہے ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے لوگوں کو بنیادی ضروریات دینی ہے بچوں کو اچھی ایڈیوکیشن دینی ہے صحت کی سہولیات دینی ہے اگر یہ مل کے بیٹھیں گے تو تب ہی یہ سارے معاملات جو انحال لوں گے اگر جب یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو یہ مسائل ہی رہیں گے کیونکہ یہ سیاست کا جو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حدم اعتماد کامیاب ہویا ہے خان صاحب کے خلاف تو خان صاحب جو ہیں وہ چین سے بیٹھ ہی نہیں رہے مسلسل انہوں نے اپنا جو ہے وہ اتجاج کیا ہے مجھے نکال دیا گیا ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے اب وہ سازش جو تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے خان صاحب تو یوٹرن پہ یوٹرن لے رہے ہیں حالانکہ سیاست میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں یار کوئی بات نہیں ہے اگر دو چار ماہ بعد الیکشن ہو جائیں کہ کون سی قیامت آ جائے گی آپ نے مطلب آ کے کیا کرنا ہے ملک میں تو سلاب آیا ہوا ہے ملک میں لوگ بوکے مار رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے لوگ بچے جو ہیں وہ تلیم حاصل نہیں کر رہے آپ کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے فیلال یہ ہے کہ حکومت جو بھی ہے اس کو سپورٹ کریں معاملات سے مسائل سے نکلیں تب الیکشن بھی ہو جائیں گے سیاست ہوتی رہے گی ملک ہوگا تو سیاست ہوگی نا اگر ملک ہی نہیں ہوگا تو سیاست کہاں کریں گے ہم تو جی محمد عظم گل صاحب سر آپ بتائیے گا کہ جو ہمارا قانون ہے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ کہنے کے یہ مقصد ہے کہ اس کے اندر جو امپلیمنٹ ہے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے خاص طور پر یہ یہاں پہ قانون کے اوپر عمل درامت کیوں نہیں ہو پا رہا اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا سور ہوا آ رہے ہیں کس ساتھ تک اس کو بہتر بنایا جاتا ہے یا جو جتنی موجودہ گورنمنٹ ہے یا اس سے پچھلی جتنے بھی آتی ہیں ان کے سیاسی مفادات کی خاطر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے چوش صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ نے جو ٹاپک ایمان اتحاد تنظیم جو چنا یہ بہت ہی زبردست سکت جو ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے تو اس پر بات ہونے چاہیے تو جس طرح سے آپ نے بات کی عدالتوں میں یا قانون یا انفورسمنٹ ایجنسیز ان سارے معاملات کو کس حد تک جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو عمل درامت کروانے میں کامیاب ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو پلوٹیکل سسٹم ہے بدکسمتی سے انفورسمنٹی پچھلے کچھ دہائیوں سے اس وقت عدالتوں کے گرد گھوم رہا ہے ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جن معاملات پر بحث ہونی چاہیے بات ہونی چاہیے گفت و شنید ہونی چاہیے وہاں پر بحث و تقرار ہونی چاہیے ڈیبیٹ ہونی چاہیے انفورسمنٹی وہ معاملات اس وقت بحث زیرے بحث آتے ہیں عدالتوں میں عدالت عزمہ میں عدالت عالیہ میں تو وہاں پہ جب ان معاملات کو زیرے بحث لائے جاتا ہے تو پھر ایٹومیٹیکلی سیاستدان اپنے آپ کو نہ صرف کمزور کرتے ہیں بلکہ عدالتوں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے معاملات میں خود اداروں کو مداخلت کی دعویٰ دیتے ہیں یہ سب سے پہلا اہم نویت کی جو بات ہے وہ یہ ہے اب دیکھیں یہاں پہ معاملات آتا ہے اس وقت عدالت عزمہ میں کچھ مقدمات زیرے سمات ہیں ان میں سب سے اہم نویت کا جو مقدمہ آپ دیکھیں نیب ترمیم کے حوالے سے جو چیف جیسٹس کی ذربائی میں بینچ ہے وہ سمات کر رہا ہے اس پہ کل بھی اس پہ ہیرنگ ہوگی اب اس میں دیکھیں عمران خان کی درخواد سے نیب ترمیم کے حوالے سے کہ اس میں جو ترمیم کی گئی ہیں یہ انکانسٹیٹوشنل طریقے سے اور اس میں بہت سارے جو قانونی سکم ہیں وہ ہیں اور یہ ملہ فائی ڈی اٹینشن ہے بدلیتی کا انصر شامل ہے ان کی جانب سے یہ الیگیشن لگایا گا اور یہ معاملہ عدالت عزمہ میں لے کے ہیں اب عدالت عزمہ اس پہ بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف جائے پارلیمنٹ کے اندر وہاں پہ جا کر یہ معاملیات کو سارٹ آؤٹ کرے اور اس پر چیف جسس پاکستان جسس عمرتہ بندیال بھی انہیں بارہا اس بات کا دے چکے ہیں یہ اعلان بھی کہہ اندیا بھی دے چکے ہیں اور بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں اور وہاں پہ جا کر ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں لیکن کیا ہے بدکزمتی انفارچنیٹی معاملہ عدالت میں چیرمنٹ سینٹ کا معاملہ آتا ہے تو معاملہ عدالت میں اب اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں سپیکر کی رولنگ کا معاملہ آتا ہے تو معاملہ عدالت میں جب اب سارے معاملات کو عدالت میں راکر رکھ دیں گے اپنے ہاتھ کاٹ کر ان عدالتوں میں اداروں کے دیم سامنے رکھ دیں گے تو عداروں نے بہت فیصلے کرنے ہیں تو اس لیے یہ سب سے اہم جو رہیتا ہے وہ سیاستانوں کو خود چاہیے کہ چوئی صاحب کہ اپنے آپ کو اپنی لیمٹس کے بارے میں اپنا جریس پریوڈنس کے حوالے سے اپنے آپ کو پہلے اپنے دائر اختیار کے حوالے سے تیین کرنے کہ جن معاملات کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے ان کو عدالتوں میں ایک معاملات کو گسیٹ کر نہیں لے جانا چاہیے سامنے رکھ نے کہا یہ مقصد تھا آزم صاحب کے جو عدالتوں کے اندر بے شمار وہ قدمات ہیں جو زیرے التوا کیسز ہیں ان کے اوپر بہتری کب آئے گی جو معاشرے کے اندر خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جب اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ جب عدالت عظمہ تک ہو جاتا ہے تو وہ اس میں سالوں لگ جاتے ہیں مہینوں سالوں کا جو ہے اس میں جوئی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت عظمہ یا مختلف عدالتوں میں جو زیرے التوا مقدمت ہیں بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے it is an admitted fact کہ وہ لاکھوں میں تعداد ہے تو اس وقت اگر عدالت عظمہ ہی کی بات کی ہے تو وہاں پہ پچاس ہزار سے زائد جو زیرے مقدمات ہیں وہ زیرے التوا ہیں لیکن اب سوچنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ زیرے التوا مقدمات کیوں ہیں اس کے محرکات کیا ہیں اس کا ذمہ داران کون ہیں اس بات کا تیین کرنا سب سے پہلے ایک اہمیت کا حامل لکھتا ہے اب دیکھیں اس وقت عدالت عظمہ کے گرام بات کریں وہاں پہ پچاس ہزار زیرے التوا مقدمات ہیں تو دو ججز کی ویکنڈ پوزیشنیں ہیں وہاں پہ ٹوٹل کانسٹوشنل جو ججز کی تعداد ہوتی ہے سپریم کورٹ میں وہ سترہ ہے اس وقت پندلہ ججز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں دو ججز کی ویکنڈ پوزیشنیں ہیں اور اس کے ساتھ وہاں عدالت میں عام سائلین کے مقدمات کی بجائے جب سیاسی مقدمات آنا شروع ہو جائیں گے وہ زیرے بحث آئیں گے وہ ڈے بائی ڈے ہیرنگ چلیں گی وہاں پہ وہ عرصہ دراز ایک ایک ماہ دو دو ماہ تین تین ماہ مقدمات چلیں گے تو پھر یہ عدالتوں کا نہ صرف وقت زائے ہوگا اب عدالتوں نے نہ صرف صدارتی ریفنس پر اپنی رائے دینی ہو تو جو کہ عدالت عزمہ میں زیرے سمات ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی مقدمات بھی سیاسی مقدمات اب معاملات الیکشن کمیشن کا آتا ہے تو لے کے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اب دیکھیں جسس قاضی فائزی صاحب والا معاملہ دیکھ لیں اب کتنے عرصے وہ ہیرنگ چلتی رہی اس کے بعد عدالت نے جسس قاضی فائزی صاحب کی فیور میں فیصلہ دے دیا اب عمران خان صاحب کہتے ہیں اس میں عدالتیں سخت فیصلہ کیوں نہیں لیتی ہیں دیکھیں اس میں دیکھیں اگر عدالت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے ایسے مقدمات میں جا کے تو عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ سخت اس کے اوپر ڈیسیجن دیں دیکھیں آنے والے بات کے لئے اس کو مثال بنا دیں دیکھیں اس کو یہ عدالت عزمہ دیکھتی رہے گی تو عام جو سائلین ہیں جن بیچاروں کے سالوں کے مقدمات ہیں وہ کس رہا لوں گے بلکل آپ کا یہ نکتہ بلکل ضرور سے اس پہ عدالتوں کو بھی اپنا جو ہے ایک کردار ادا کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ آپ یہ سمجھیں ایک جو اہم بات یہ ہے کہ جب صدارتی ریفرنس عدالت عزمہ میں آئے گا تو عدالت نے اس صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دینا لازمو ملزوم ہے کانسٹوشنل طور پر وہ باؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ جب جب سیاسی مقدمات آتے ہیں اور اہم نویت کی ہوتے ہیں تو عدالت نے ان پر بھی اپنی رائے دینی ہے اب یہ ادارے کے ساتھ صاحب پارلیمنٹیریانز کی رسپونسیبلیٹی ہے کہ وہ اپنے معاملات پارلیمنٹ کے اندر حال کریں نہ کہ وہ ان معاملات کو عدالتوں میں لے کے آ جائیں وہاں پہ نہ صرف وہ اپنی سیلف رسپیکٹ بھی مجروع کریں بلکہ عدالتوں کا وقت ضائع کریں اب معاملہ عدالتوں کا وقت ضائع نہیں ہو رہا یہاں پہ آزم کا وقت ضائع ہو رہا ہے چھوڑی صاحب آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے عوام عوام کا وقت ضائع اب عوام کے پیسوں کے ٹیکسس سے چلنے والی یہ عدالتیں جو ہیں اب سیاسی مقدمات میں پڑ جاتی ہیں اب سیاسی مقدمات سالوں سال زیرلتوار رہتے ہیں وہاں چلتے رہتے ہیں اب عام سائلین کے جو مقدمات ہیں وہ وہاں کے وہاں پینڈنگ رہا جاتے ہیں جس وجہ سے بہت سے مسائل جنرل لیتے ہیں اور عدالتوں پر پھر کیا ہوتا ہے عام عوام جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہے کہ عدالتوں میں دیکھیں اتنے مقدمات زیرلتوار ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا لیکن یہاں پہ ایک اہم بات اس وقت پوری ملک بھر کی جو عدالتیں وہاں پہ ایک ہزار تقریباً ننانویں ویکن پوزیشنیں ہیں اگر وہ تمام کی تمام ویکن پوزیشنوں کو فل کر دیا جائے خالی عسامیوں کو فل کر دیا جائے جو کہ گیارہ سو کے قریب ججز کی خالی عسامی ہیں تو دیکھنا یہ زیرلتوار مقدمات ہیں یہ ایک سے ڈیٹ سال میں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے تو ان ججز کو کنوں نے اپوائنٹ کرنا ہے یہ بڑا اہم آزم صاحب میں اس میں میرا طارق صاحب آپ سے یہ بھی سوال ہے وقفے کے بعد جو ہے نا اس پہ ہم بات کریں گے میں سوال چھوڑے جاتا ہوں آپ کے دور سر یہ جو تنظیم سازی ہے خاص طور پر یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا یا پائنٹ آؤٹ کرنا کیا میڈیا کا حق نہیں بنتا جو جنرلسٹ ہماری باڈی ہے جتنے وہاں پہ بھی گروپ بن لی ہیں تو ایک اتحاد جو تنظیم ہے اس کے اوپر ہم کیوں نہیں عمل پیرا یہ وجوہات کیا ہے اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ یہ نصور پھیلتا جا رہا ہے اور کتنا اخلاق خاص طور پر اخلاقی جو اقدار ہے ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کو کھو رہے ہیں ہمارے جو یوت ہے جو آنی والے نسل ہے ہم اس کو کیا دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں موسیقی ملکم بیک ناظرین جیسے کہ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہماری جو خاص طور پر تنظیم سازی ہے اور جو اتحاد ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے بریک صاحب اتحاد جو ہے خاص طور پر اتحاد کے معنی ہم سمجھتے ہیں قید عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایمان یقین اور اتحاد تنظیم اور اتحاد اب جو اتحاد ہے وہ صرف اور صرف جو ہے کرپشن کی لوٹ مار اور باقی چیزوں پر اتحاد کیا جا سکتا ہے لیکن جہاں پہ ایک وسیع جو ہے قومی مفاد ہے اس کے اوپر اتحاد ہمارا ہو ہی نہیں پاتا اس پہ ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں اس کے کیا وجوہات ہے دیکھیں جی پہلے تو میں بات کرتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے معاملات صرف اور صرف پارلیمنٹ میں ہی لے جانے چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ان کو اپنے مسائل حل کرنے چاہیے کیونکہ سیاسی جماعتوں کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن آئے تو الیکشن کا ریزلٹ آیا تو مولانا فضل ریمان نے کہا جی ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے لیکن پاکستان پیوز پارٹی نے کہا کہ نہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ جنگ لڑیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ وہ مسلسل پارلیمنٹ کے اندر رہے اور پھر انہوں نے کامیابی بھی حاصل کر لیا ہے پاکستان کی طریقے میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوا ہے آج تک پہلے کوئی عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے معاملات پارلیمنٹ کے اندر رکھیں گے اس کے پیچھے پاکستان درے کے انصاف تو کچھ اور کہتی ہے نہیں نہیں وہ کہنے کو جو مرضی کریں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اگر وہ اپنے اعتادیوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تو ان کو بہت کچھ دے کے اپنے پاس رکھ سکتی تھی جبکہ الزام جو ہے وہ پوزیشن پر لگایا جا رہا ہے کہ یہ اتنے میں خرید لیا گیا اتنے میں بیٹ دیا گیا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا کہ کس نے پیسے لیے کس نے دیئے بس صرف باتوں کی حد تک ہے اگر دیکھیں وہ حکومت چاہتی تو وہ ان کے جو اعتادی تھے جیسے ایمکی میں یہ دیگر اعتادی جماعتیں تھی تو ان کو ساتھ رکھ سکتے تھے اور عدم اعتماد کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیا جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس جو وہ سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ صرف اور صرف ہردرمی کرتے ہیں لیکن سیاست جو ہے نا وہ ہردرمی کا نام نہیں ہے سیاست مفامت سے ہوتی ہے اور مفامت سے مل کے بیٹھ کے اگر پاکستان کے معاملات حل کرنے ہو تو بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ جماعتیں جو چاہتی ہیں کہ ہم پاکستان کے مسائل تو سر میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ سیاسی جماعتیں مل کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں کسی ایک نکتہ نظر پر کہ یہاں پہ پاکستان کا مفاد ہے اس کو حل کیا جائے میں آپ کو بتاتا ہوں اکٹھے ہوں ہمکنی نہیں ہوا ہوئے دیکھیں نا جب اپنا پشاور میں آرمی پپلیٹ سکول پر حملہ ہوا تو تمام سیاسی جماعتیں کٹھی ہوئی کہ نہ ہوئی پاکستان کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن جب اپنی سیاست چمکانی ہو جب یہ دیکھتے ہیں کہ صرف میرا مفاد کیا ہے تو پھر یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو اپنے مفاد کی غرض ہوتی ہے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ تنظیم سازی جو ہے وہ اس کی آپ نے ابھی بات کی تنظیم سازی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونے ہوتے ہیں پی ٹی آئی نے ایک دو مرتبہ کروائے جب انہوں نے صورتحال دیکھی کہ یہ الیکشن اس طرح نہیں ہونے چاہیے تو پھر وہ دیکھ لیں وہ دوبارہ تو وہ صورتحال نظر نہیں آئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ خان ہے تو خان کے سامنے کوئی نہیں بولتا میں آپ کو بتاؤں ہماری ملاقات خان صاحب سے ہوئے سلام آباد کے جو سلانہ گرانٹ تھی اس کو روک دیا گیا جب ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہم نے کہا کہ ہمیں تو اتنے عرصے سے یہ گرانٹ نہیں ملی تو ان کے پاس ان کے سابق جو وزراء تھے وہ ایک طرف فواد چوری صاحب بیٹھ ہوئے تھے دوسری طرف شبلی فراز بیٹھا ہوا تھا تو خان صاحب سے ان سے پوچھا جی فواد بتائیں جی شبلی فراز بتائیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کچھ کرنا ہی نہ چاہیں تو معاملہ حال نہیں ہو سکتے دوسری بات آپ نے کی میڈیا کی کہ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا دیکھیں ان سیاسی جماعتوں نے میڈیا کو بھی تقسیم کیا ہماری تنظیموں کو تقسیم کیا ہمیں ہماری مقابلے میں جو ہیں وہ تنظیمیں کھڑی کر دی گئی پی ٹی آئی کے دور میں ہماری تنظیم کے مقابلے میں انہوں نے جناب ایک نئی تنظیم ہم ہماری بندوں کو کچھ لوگوں کو جو مطلب ہے ان کے ساتھ ملے انہوں نے ایک نئی تنظیم بنائی اور جناب فادشوری صاحب نے ان کو پی ٹی وی پہ ان کے جو لائیو پریس کانفرنس تھی وہ چلوائیں اور بعد میں گیا ہوا کامیا بھی تو ان کو نہ ملی لیکن پاکستان میں پہلی مرتبہ جو پارلیمنٹ کی پریس گالری تھی اس کو تعلی لگا دیا گیا ہمارا باہر ہم احتجاج کر رہے ہیں تو جناب انہوں نے دیکھا کہ اب صورتہ الخراب ہے تو اس وجہ سے انہوں نے جناب پریس گالری وطالہ لگا دیا دیکھیں یہ لوگ جمہوری سوچ رکھنے والے نہیں ہیں اگر جمہوری سوچ رکھنے والے ہوں تو ان میں برداشت ہو وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھیں اور اگر برداشت ہوتی نا تو پھر مل کے کام کرتے ہیں اگر ان سے کہا گیا تھا کہ بھائی آئیں مل کے مساکر مششد کرتے ہیں تو کیوں نہیں کی ان کو نہیں پتا تھا ملکی معاملات خراب ہیں کرتے تو کام تو حکومت نہیں کرنا تھا یہ تو نہیں ہونا تھا کہ حکومت فیصلہ تو حکومت نہیں کرنا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا میرا میرا کہنے کا بات سن لیں عوام نے وورٹ دیئے پی ٹی آئی کے لوگ کامیاب ہو کے ایمن نے بن کے آئے ایک بندے نے فیصلہ کیا جی سب کے اسطیفے ہم دے رہے ہیں یہ اس لئے عوام نے آپ کو وورٹ دیئے تھے کہ آپ سمجھ سے اسطیفے دے کے چلے جائیں اب یہ دیکھیں آپ لوگ باہر جو ہیں اتجاج کرتے پہ رہے ہیں بھائی آپ ایمن نے آپ ساری سولیت لے رہے ہیں آپ ایمن علاجز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ گھر نہیں چھوڑ رہے گھڑیاں نہیں چھوڑ رہے مطلب ہے وہ تنہائیں وصول کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں جی ہم نے اسطیفے دیئے ہوئے ہیں عوام کو بے حکوم بنایا ہوا ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ بھائی اسمبلیوں میں جائیں اگر حکومت غلط کر رہی ہے تو وہ پلیٹ فارم ہے ان کے پاس تنقید کرنے کا وہاں جائیں کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اسمبلی میں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے دوبارہ سے کوشش کریں اس حکومت کے خلافت میں اتماد لیں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ناس سسٹم چلے ان کو کوئی غرض نہیں ہے پاکستانی موشد سے ان کو کسی چیز کی غرض نہیں ہے عوام نے بار بار اتماد کیا دیکھیں نا یہ زمنی الیکشن ہوئے زمنی الیکشن میں خان صاحب نے جی تیر مار لیا جی آٹھ میں سے اتنی جی سیٹے لے گئے ہیں چھے لے گئے ساتھ لے گئے لیکن وہ سیٹے لے گئے کیا کیا ہے عوام نے وورٹ دیئے وہ سیٹے کدھر ہیں اتنا پیسہ خرچ ہوا عوام کا عوام پاگل ہوتے رہے لوگ لڑتے رہے کہ وورٹ دیا جی ہم نے خان صاحب کو خان صاحب جی الیکشن رہنے کے بعد جیتنے کے بعد پھر جناب لانگ مارچ جیٹ روڑ پہ چل رہا ہے جی ہم جو ہے نا وہ الیکشن چاہتے ہیں بھائی دو چار دن الیکشن دو چار ماہ اگر گزر جائیں گے تو کونسی قیامت آ جائے گی تو آپ تو جیت کے بھی اساملیاں میں نہیں جا رہے تو نیکسٹ کیا آپ کریں گے اپنی مرضی کے فیصلہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو قوم اور ملک کے حق میں فیصلہ کرتا ہے نہ کہ اپنی ذاتی ہے نہ کے لیے نہ کہ اپنی مفادت کے لیے فیصلہ کرتے ہیں پہلے تو مان لیتے ہیں کے پہلے کہتے ہیں جی چور ہیں ڈھاکو ہیں کرپچن کی ہے وہ بھائی آپ کے دور کے بھی تو کرپچن کے کیسے سامنے آئے ہیں نا آپ نے کہا کہ جی ہمیں جو تھی وہ فلان بندہ چلا رہا تھا ہمیں اس نے سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا پھر وہ پیچھے ہٹ گیا ایک مرتبہ آپ سابق آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے وہ بہت گریٹ آدمی ہے دوسری طب کہتا جی وہ تو ہمیں دو ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے یہ دیکھیں یہ اس لیول کے سابق وزیراعظم ہیں آپ تو کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں کم از کم عوام جو ہماری جو ینگ لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ آپ کو اتنا فالو کرتے ہیں وہ آپ کے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ آپ کو سپورٹ میری ہے لیکن آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا دیکھیں الیکشن بھی ہوں گے سب کچھ ہو جائے گا پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان میں سلاب سے عربوں روپے کا نقصان دیکھیں تارک صاحب بالکل آپ کی بات بجایا ہے لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں خاص طور پر جو ہمارے سپریم ادارے ہیں جب ان کے اندر ایسے مسائل موجود ہوں گے وہ اپنے پرابلمز کے اندر گیرے ہوں گے وہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں گے اب دیکھیں پارلیمیٹ کی آپ نے بات کی سیاسی طور پر اب دیکھیں پارلیمیٹ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اپوزیشن اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ آپ نے مسئلے وہاں پہ بجائے لوگوں کے پرابلم حل کریں وہ آپ نے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے تو تین چار سال پانچ سال سے ابھی خان صاحب کو بھی یہی دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے بجا فرمایا لیکن سار جو ہمارے ادارے ہیں سپریم ادارے ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں رہتے ہیں وہ اس نظام کو کیوں نہیں درست کل کیا ان کے پاس پاور نہیں ہے پارلیمیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ جتنی کمزور ہے یا جو اس کے اندر فلاز موجود ہے خاص طور پر آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کچھ ادارے بھی اس کے اندر ان کا کردار بھی ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکے دیکھیں یہ کردار ادارے اپنا ادا کرتے ہیں سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن سپریم کورٹ کا کام پارلیمیٹ بھی تو نہیں ہے وہ پارلیمیٹ میں تو پارلیمیٹ کا کون بہتر کون بہتر کرے گا سر دیکھیں ہم نے بیس تیس سالوں سے سر معذرت کے ساتھ بیس تیس سال ہوگے ہم یہ سسٹم کو دیکھتے آ رہے ہیں اسی طرح ہی چلتا رہے گا اگر یہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہی ہیں ان کے اندر جو ایک عام کارکون ہے جس طرح آپ نے بات کی ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کا ہے نون لیگ کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے عدم برداشت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے اخلاق سے ہم بہت نیچے گر چکے ہیں ایڈوکیشن ہمارے اندر ہم جتنے ایڈوکیٹڈ لوگ بھی ہیں جو پڑا لکھا طبقہ ہے ان کی آپ حالت بھی سر دیکھیں تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا باقی وہاں پہ جتنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ جگہ سائی ہو رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو اس پہ جو سیاسی شعور ہے جو اخلاقی شعور ہے یہ کس طرح بہتر ہوگا نہیں دیکھیں بہتر ہو سکتا ہے دیکھیں اگر آپ وہ رول مارڈل کو دیکھتی ہیں اگر خان صاحب نوجوان نسل کے رول مارڈل ہیں تو وہ خان صاحب کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں خان صاحب نے بیس پچیس سال کی جد و جہت کی لیکن ان کے کتنے پسند انہوں نے ووٹ لیے اور کتنی ان کے پاس تھی یہ آپ کو بھی پتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ صاحب جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر بہت خامی ہیں اس سسٹم کو جو بنیادی ڈانچہ ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا بنیادی ڈانچہ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے سے بہتر ہوگا نا تمظیم سازی یہاں پہ یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ اس ملک میں سب سے جو سپریم ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے سپریمیسی پارلیمنٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کا کام ہے وہاں پہ کانسٹیوشنل بنانا اور سپریم پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا اور قانون کی عمل درامت کروانا جو ہے وہ اداروں کا کام ہے اس کی تشریح کرنا جو ہے وہ اداروں کا کام لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ پارلیمنٹ تو کچھ نہ کرے پارلیمنٹ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے پارلیمنٹ ایرین سراپا احتجاج رہے ہیں گلی محلوں پہ جناب روڈ بلاگ کر کے بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ یہ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ آزم صاحب ادارے بھی جب ان کو اپنے مفادات ہوتے ہیں تو ایک دن میں وہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ سارے لوگ بھی متحد ہو جاتے ہیں ساری پارٹیاں بھی متحد ڈیسیجن بھی آ جاتا ہے اور قانون کے اندر ترامیم بھی ہو جاتی ہیں یہ جو تنظیم سازی ہے بنیادی یہ چیز ہے ایک عام آدمی آپ کو بھی پتا ہے جو میڈل کلاس کا جو لور کلاس ہے کتنے پسند لوگ اس کے اندر شامل ہے یہ انویسٹر اور بزنس مین والا جو سسٹم ہے اگر یہی ڈانچہ اسی طرح چلتا رہا تو وہ تو ذریبات ہے آم بندے کو تو اپنے کھانے کے فکر پڑی ہوئی ہے جتنی مہنگائی ہے جتنی بیروزگاری ہے لوگ تو اپنے کھانے کے فکر پڑی ہوئی ہے اسے پتا ہوگا کہ مجھے کھانے پینے کی کیا چیزیں مجھے ضرورت ہیں کن چیزوں کے اوپر میں نے کام کرنا ہے ایڈوکیشن کا سسٹم کس طرح بہتر کرنا ہے ہیلتھ کا کس طرح بہتر کرنا ہے جب عام بندے کو یہ اختیارات ملے گے تو وہی کام کرے گا جو بزنس مین ہے جو الیٹ کلاس ہے جو اوپر بیٹھا ہوگا تو وہ کا ہے ذریبات ہے انہیں تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے عام بندے کو کوئی سیاسی پارٹی ٹکٹ دے گی تو وہ آئے گا پاکستان میں میری بات سنیں گے پاکستان میں میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں صرف ایک پارٹی ہے پیپلز پارٹی جو اپنے ورکر کو ٹکٹ دیتی ہے وہ اس کی صلاحیت ہو یا نہ ہو وہ اس کو ٹکٹ دیتی ہے وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ ورکرز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے زیادہ جو ہیں وہ مدخب ہو کے ہیں اس میں آپ وہ کرشنا کماری سنیٹر ہیں تھر سے پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا اور آج وہ سنیٹر ہیں اور ان کے خاندان جب وہ پہلے دن آئے ان کے والدین بھی آئے تو انہوں نے پہلی مرتبہ اسمبلی دیکھی تھی تو ان کو پتہ تک نہیں تھا کہ اسمبلی کیا ہوتی ہے دیکھیں یہ ہوتی ہے بات تو ادھر تو یہ ہے کہ بس سفارش ہے دیکھیں چاہمود کریشی خود الیکشن لڑے بیٹا الیکشن لڑا اس کی بعد پھر جو زمنی الیکشن آیا بیٹی کو الیکشن لڑا دیا دیکھیں محروسی سیاست ہے یہ تمام پارٹیوں میں محروسی سیاست ہے لیکن دیکھیں کچھ نہ کچھ بہتری جو ہے نا وہ دیگر پارٹیوں میں بھی ہے لیکن خان نے کہا کہ میری تو محروسی سیاست کا چکر ہی نہیں ہے لیکن آپ جی آزم صاحب میں آپ کی طرف تارک صاحب آپ کے تو بھی نہیں دے رہے ہیں جی تارک صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں جی آزم صاحب اب یہ صاحب بتائیے کہ یہ جو تارک صاحب نے ابھی کہا کہ سیاست کے اندر پوری پوری فیملیز انوال میں سر اس سسٹم کے جو ہمارا اوت ہے وہ کیا کہتا ہے جب تنظیم سازی یہ بنیادی جب ہم رجسٹرٹ کروانے جاتے ہیں کوئی بھی پارٹی ہے تو اس میں کیا بنیادی کیا شکے ہیں خاص طور پر یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر اوت میں کیا ہے کیا آپ نے بزنس کو اسی طرح کانٹینیو کرنا ہے اپنی فیملی کو اسی طرح لے کے آنا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کے کس طرح اصلاحات ہو سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو ورک صاحب نے مروسی سیاست کی طرف ایک بات کی تو انفارچنیٹی پاکستان کی بدکسمتی ہے کہ یہاں پہ مروسیت جو ہے وہ مروسی سیاست ہے وہ اتنی زیادہ پنپ رہی ہے اس کو اب روکنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے سر یہ بزنس بن چکا ہے نا اب یہ بیسیکلی ایک سیاست جو تھا ایک عبادت تھی لیکن انفارچنیٹی اب اس کو ایک بزنس کا روپ اختیار کر دیا اب کیا ایک بندہ آتا ہے پیسے لگاتا ہے سیاسی جماعت میں انہوں ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ سینیٹر بن کے بیٹھ جاتا ہے یا پھر ایم این اے کا ٹگٹ دے دیا جاتا ہے یا ایم پی اے بن جاتا ہے منسٹر بن جاتا ہے پھر پارلیمنٹ کے آ جاتا ہے قانون سازی میں آ جاتا ہے اور پھر وہ قانون سازی کیا کرتا ہے اپنے بزنس پوائنٹ آویو کو ملحوظے خاطر رکھ کے جو ہے وہ ساری کی ساری قانون سازی کرتا ہے تو بیسیکلی ٹگٹ جو ہیں وہ بھی بکری ہوتی ہیں ان کے ریٹ لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بڑی بدکسنتی ہے لیکن یہاں پہ بیسیک جو الیکشن کمیشن کا رول ہے وہ بھی ایک اہم کردار ہے اب اس میں بنیادی طور پہ دیکھیں یہ جب تک سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائیں گی تو اس وقت تک ان کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی وہ ملک کے اندر جمہوریت کیسے لے کہیں گے سب سے پہلے تو ان کے اب عمران خان نے پارٹی بنا دی تو اب ضرور نہیں کہ عمران خان ہی جو ہے وہ چیرمن رہیں گے وہ ہی پارٹی کے جناب سربراہ رہیں گے وہ اکمل فیصلے وہ ہی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی تمام باگ دور انہی کے پاس ہوگی مسلم لیگ نون ہے تو ان کے قائدین ہیں وہ تار ساری زندگی ہمیشہ کے لیے وہ ہی رہیں گے اب دوبارہ کوئی ورکر وہاں سے دوبارہ جو ہے وہ کسی پارٹی کا ہیڈ نہیں بن سکتا تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے اب یہاں پہ انٹر پارٹی الیکشنز ہی کروانے کا پاکستان میں رجان نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ گلی محلے کا جو بندہ ہے سر وہ انٹر پارٹی جو الیکشن ہے موقع ہی نہیں ملکا قدر کلامی کی محضرت انٹر پارٹی جو الیکشن ہے وہ جس جماعت سے آپ پوچھے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو الیکشن کر رہے ہیں دوبارہ نواز شریف صاحب کو منتخب کیا یا عمران خان صاحب کو سر وہ فار میلٹی ہے اب وہ دیکھے ہیں عمران خان کے سامنے دوسرا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں آتا اب نواز شریف اگر آتا ہے اس کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کیوں نہیں آتا اب اس کی رکلیتی تو بس یہ افسوس یہ نہیں کہ ہم گھوئے ہیں بحث افسوس تو یہ ہے کہ احساس بحثی بھی تو نہیں اب بسیکلی اختلاف جمہوریت کا جس طرح سے حسن ہوتا ہے اسی طرح ملکی ترقی کامیابی کے لیے جو ہے وہ اختلاف لازم ملزوم ہے اگر ان پارٹیوں کے اندر اختلاف ہوگا تو معاملات حل کی طرف جائیں گے نہ کہ اب جب غلطی کر لیتے ہیں جب ان کی غلطی کے سلوشنز کی طرف جاتے ہیں تو جب اختلاف ہوگا بات کی جائے گی بات کرنے سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے لیکن بدقسمدی سے ورکر جو ہے وہ جتنا مرضی ذہین ہو جتنا مرضی سمجھدار ہو جتنا مرضی وہ ایک ذہین قسم کا انسان ہو لیکن کیا ہے اس کے دماغ کا استعمال کرنے ہی نہیں جیا جاتا پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ جناب بارشاہ سلامت بن کے بیٹھا ہے ٹھیک ہے جی فلان صاحب نے کہہ دیا ہے تو اٹمین کس کو پارٹی سے فارق کر دو فلان نے فلان بات کر دی ہے نصیت کر دی ہے کوئی ایڈوائس دے دی ہے تو اس کو جناب پارٹی سے اختلافات شروع ہونا شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے جی بالکل جی تارک صاحب جب آپ خاص طور پر ہمارے سیاسی جتنے بھی لیڈر ہیں دیکھتے ہیں جب پاکستان سے بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ قانون کے مطابق چلتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں ساری چیزیں وہاں پہ implement جو ہے نا وہ ان کا ان اس ملک کا جو قانون ہے implement کروارہ ہوتا ہے جب واپس ہم پاکستان کے اندر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہی پروٹوکول وہی چیزیں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں یہ علمیہ جو ہے میں سر یہی عرض آپ سے کر رہا تھا کہ اس کو کب ہم ختم کر سکتے ہیں جو یہ پیسوں کا خاص طور پر جو یہ بزنس بن چکا ہے نا جو سیاست ہے جترہ آزم صاحب کہہ رہے تھے کہ عبادت ہی اب تو پراپر ایک سار بزنس بن چکا ہے آپ کیا اس پیسر رائے دیتے ہیں کہ خاص طور پر جو تنظیم سازی ہے اس کے لیے election commission کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور تنظیم سازی کرتے ہیں وقت ایک عام آدمی بچارہ جو جس کے پاس کچھ بھی investment نہیں ہے وہ کیوں نہیں آگے آسکتا پاکستان کے اندر جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک گلی مالے کا ایک عام آدمی گراس روٹ ریول سے اوپر تک نہیں جائے گا اس وقت تک بہتری نہیں آسکتی کیونکہ آپ اگر فیلڈ کے اندر ہے جنرلسٹ ہیں آپ کو پتہ کسا کیا پرابلم ہے آپ کے ورکر کے ساتھ کیا پرابلم ہے آپ کو کیا فیس کرے جب آپ اپنے وہ اس کے اندر آئیں گے لیڈ کریں گے تو آپ اپنی پرابلمز کو دیکھیں کہ میرے ساتھ یہ چیز جو بندہ سار لوگوں کے درمیان گئے ہی نہیں ہیں جس نے وہاں پہ دیکھے ہی نہیں ہیں وہ کیا تبدیلی لے کے آئے گا وہ کیا لوگوں میں بہتری لاسکتا ہے تو اس پر سار یہ بتائیے گا کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو آپ سار یہ بتائیے گا کس طریقے سے بہتری آسکتی ہے دیکھیں جی اگر کسی کو آپ موقع دیں گے اگر کسی بندے میں صلاحیت موجود ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ پرفارم کرے گا اگر وہ کسی میں قابلیت ہوتی ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے لیکن ہمارے ہاں پارٹیوں کے یہ رواجی نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح سے موقع دیا جائے میں نے دیکھا کہ بندے اتنے ڈیڈ سپورٹر ہوتے ہیں پارٹیوں کے لیکن وہ کانسلر سے اوپر نہیں آنے دیتے ان کی ایڈوکیشن بھی بہتر ہوتی ہے صرف ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کے تلقات تو اس لیول کے نہیں ہوتے کہ وہ مطلب ہے کہ کوئی بڑی سیٹ حاصل کر سکیں کہ وہ کہیں چیئرمن بن جائیں یا ان کو نازم بنا دیا جائے یا ان کو ایم پی اے بنا دیا جائے لیکن ان کے تلقات اور پیسے کی کمی کی وجہ سے اتنے اچھے اچھے لوگ جو مہنتی ہوتے ہیں جن کے پاس صلاحیت ہوتی ہے ان کو موقع نہیں دیا جاتا کیونکہ یہ پارٹیوں میں یہ کلچر ہے یہ فلان کی سفارش ہے فلان کا عزیز ہے یہ فلان کے بہت قریب ہے اگر آپ کسی لیڈر کی قربت میں رہیں گے تو آپ کو موقع مل جائے گا ورنہ تو ہر پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ہے اگر وہ کسی کو چاہیں گے تو موقع دیں گے اگر نہیں چاہیں گے جتنا مرضی کو قابل ہے جتنا مرضی سمیدار ہے جتنا مرضی وہ کسی فیلٹ کا ماسٹر کیوں نہیں ہے بلکل نہیں پوچھا جاتا آپ یہ دیکھیں کہ اگر بندہ کو ٹیکنیکل ہے کسی ٹیکنیکل بندے کی کوئی پوسٹ ہے تو وہاں بندہ کو ایسا بٹھا دی جاتا ہے جس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے وہ سمیلتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا پرفارم کرے گا اگر ایک دیکھنا ہے خان صاحب نے کہا جی میرے پاس تو پوری ٹیم ہے میرے پاس فنانس منسٹر موجود ہیں اسد عمر صاحب میرے پاس موجود ہیں سر خان صاحب تو چلے گئے آپ تو شباز شریف صاحب سن لیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے مفتا اسماعیل کو لے کے آئے یہ مطلب ہے کہ نکالے گا پہلے بھی وہ ان کے پناس منسٹر ہے چونکہ اپنا اساقڈار صاحب تو باہر تھے ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے وہ نہ لگ سکے لیکن مفتا اسماعیل بھی کچھ نہ کر سکا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اساقڈار صاحب کو لائے گیا پتہ نہیں یہ آگے کون سا جادو چلائیں گے آنا شروع ہو گیا کچھ دن ڈالا نیچے آیا بھی لیکن اس کے بعد کیا صورت ہے اب یہ جو آپ ساقڈار صاحب کی بات ہے سنیں ان کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ خود مایوس ہوگی ہیں اور مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ان کی پلیسیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں اب وہ جو نولی کے اپنے جو وزراء ہیں جو سابق ہے اور جو موجود ہیں وہ آپس میں اُلج رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ان کی پلیسیوں کے خلاف جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں یہ اگر کوئی بہتر بندہ بہتر پوست پر آئے گا جی بہت شکریہ تارک صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر کبھی اس پر ایک ڈویٹ کریں گے جی تارک صاحب آج کا کوئی میسیج دینا چاہیے عوام کے نام یا حکمرانوں کے نام دیکھیں جی ایک ہی ریکویسٹ ہے پاکستان کی تمام سیاسی جمہتر کے قائدین سے کہ خدارہ مل کے بیٹھ جائیں ملکی محشد اس حد حد تک جو ہے نا وہ خراب ہے کہ اگر آپ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو یہ مزید خراب ہوتی رہے گی مل کے بیٹھ کے کوئی ایسی اکمتی حملی بنائیں کہ ملک کو موجودہ بہرانوں سے نکالا جا سکے جی محمد عظم صاحب آج کا محصہ ایک تو سب سے میں یہ کہوں گا کہ جب تک پاکستان جو ہے وہ تمام کے تمام آلاد اس کے بہتر ہو سکتے ہیں جب تک ہم لوگ اپنے فرائض کی وجہ اپنے حق کی حق کی وجہ اپنے فرائض کی جنگ لڑنا شروع کر دیں کہ میرا یہ فرض ہے میرا یہ رسپونسیبیلٹی ہے تو اس سے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا حق ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہر شخص کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے قوم ملک اور سلطنت اسی کے ساتھ اپنے آغوست ماجر چودی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی